کل لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر تبلیغ کرنا چاہیے انسان کا بدبخت ہوتا ہے اور کیا اللہ بھی کسی کو گمراہ کر سکتا ہے جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اپیسوڈ میں ناظرین اے کرام سلام علیکم تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو پھر سے خوش آمدی درست کرتے ہیں آج ہم سورہ مبارک آراف کی مزید تین آیتوں کی تفسیر کے ساتھ حاصل ہوئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوات اور ترجمے کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذرا بھی جنون نہیں ہے وہ تو بس کھلم کھلا خدا کے عذاب سے درانے والا ہے تو یہ تھی آی کریمہ کے تلاوات اور اس کا ترجمہ بڑھتے ہیں آی کریمہ کے نکات کے جانب نکات جنت ان کے معنی ہے جنون اور اس کا اصل معنی ہے ڈھاپنا گویا جب کسی پر جنون تاری ہوتا ہے تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں ابھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی کہ ایک رات صفا کی پہاڑی پر کچھ رات گزرنے کے بعد لوگوں کو خدا کی طرف دعوت کرتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈراتے تھے مشرقین کہتے ہمارا دوست دیوانہ ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں اس کی زبان سے نکل رہی ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وہ ایسی شخصیت پر دیوانہ ہونے کی تحمت لگا رہے تھے کہ رسالت کے اعلان سے قبل وہ لوگ اسے محمد امین کے نام سے پکارتے تھے تو ہم نے آہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے اب بڑھتے ہیں آہ کریمہ کے پیغامات کی طرف پیغام نمبر ایک تحمت لگانا جسارت اور گستاخی کرنا صاحبانِ عقل و فکر کا کام نہیں نمبر دو پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھی تھے ان میں گھل مل کر باتیں کرنے والے تھے نعوذ باللہ اگر وہ دیوانہ تھے تو ان لوگوں نے پہلے ایسی بات کیوں نہیں کی کیوں کئی سالوں تک یہ لوگ آپ سے ملتے رہے اور باتیں کرتے رہے نمبر دین فاسد اور باطل سسٹم میں ہمیشہ حق بولنے والے افراد کو مجنون کہا جاتا رہا ہے نمبر چار تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کے مخالفوں کی طرف سے جادوگر اور مجنون کی تحمتوں کا سامنا رہا ہے من جنت چنانچہ ہم ایک دوسری آیت میں پڑھتے ہیں ایسا ہی ہے کہ ان سے پہلے کوئی پیغمبر کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا مگر یہ کہ اسے جادوگر یا مجنون کہا گیا سورہ زاریات آیت نمبر باون نمبر پانچ تبلیغی اور تربیتی طریقے میں اور مخاطب شناسی میں غفلت کے شکار لوگوں کو اکثر ڈرانے کے طریقے پر عمل کیا جاتا ہے انہیں خوشخبری نہیں دی جاتی نمبر چھے مغرور اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے صاف صاف اور دو ٹوک بات کہنی چاہیے تو یہ تھی آیت نمبر ایک سو چوراسی کے تفسیر پڑھتے ہیں آیت نمبر ایک سو پچاسی کی تفسیر کے طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیئن وان عسا ان یکون قد اقترب اجلهم فبئی حدیث بعدہو یؤمنون کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں کبھی غور و فکر نہیں کیا اور کبھی نظر اٹھا کر ان کو نہیں دیکھا اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت آ گیا ہو تو اب وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو یہ تھی آیت کریمہ کے تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے ایک خاص نکتے کی جانب ملکود کا کلمہ ملک سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں حکومت اور مالکیت اور اس آیت میں یہ کلمہ پورے عالم پر خداوند عالم کی حکومت مطلقہ کیلئے استعمال ہوا ہے تو یہ تھا آیت کریمہ کا وہ خاص نکتہ اب بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی طرف پیغام نمبر ایک عالمانہ گہری اور متفکرانہ نظر فائدہ مند ہے اور مشکلوں کو دور کرتی ہے اس کائنات کے باطنی نظام میں توجہ اور غور و فکر اور اس کا خالق کائنات کے رابطے کے بارے میں گہری سوچ سے کام لینا انسان کو خدا سے جامل آتا ہے توحید اور نبوت کو اقل و فکر کے ساتھ سمجھنا چاہیے کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہیے نمبر دو توحید نبوت کا سرچشمہ اور پشپناہ ہے کائنات کے نظام میں غور و فکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نظام کو رہبر اور قائد کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا نمبر تین انسان کی زیادہ تر بدبختیاں اس کی موت سے غفلت کی وجہ سے ہیں زد اور ہڈھرمی کو ختم کرنے کے لیے سب سے اچھا نسخہ موت کو یاد کرنا ہے فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے موت کا وقت آن پہنچنے سے پہلے لوگوں کو ایمان لانے پر تاقید کی جا رہی ہے نمبر چار کسی ایک ذرے کی خلقت بھی بے مقصد نہیں ہے نمبر پانچ قرآن اور آیاتِ الٰہی بہترین کتاب اور بہترین کلام ہے انہیں قبول نہ کرنے پر کوئی عذر اور بہانہ قابل قبول نہیں ہے نمبر چھے جو کوئی قرآنِ مجید اور اس کے معرف پر ایمان نہ لائے تو پھر وہ کسی بھی ہدایت کی بات پر ایمان نہیں لائے گا تو ناظرین ہم نے آج کے اپیسوٹ کی دو آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے اب جانتے ہیں آج کے اپیسوٹ کی آخری آیت کی تفسیر کو اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا اور وہ خدا انہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں تو یہ تھی آیت کریمہ کے تلاوت اور اس کا ترجمہ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مفسر نے اس آیت کے زہل میں کیا خاص پیغام بیان کی ہیں پیغام نمبر ایک جو لوگ انبیاء کرام کے خبردار کرنے پر کان نہیں دھرتے اور ان کی باتوں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ان کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ خدا قہر و غزب میں جکڑے رہیں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے نمبر دو ازلال و گمراہی خدا کا کام ہے لیکن اس کا مقدمہ خود انسان کی نیت اور اس کے عمل سے ہی بنتا ہے جو اس بات کی وجہ بنتی ہے کہ انسان کا دل زنگالود ہو جاتا ہے اور ہدایتِ الٰہی اس کے شامل حال نہیں رہتی دوسری آیتیں بھی اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں من جملہ وما یدلو بہی اللل فاسقین سورہ بقرائت نمبر چھبیس بل رانا علا قلوبہم ما کانو یکسبون سورہ متففین آیت نمبر چودہ نمبر تین لوگ کسی زبردستی کی وجہ سے سرکش نہیں ہوتے انسانوں کی گمراہی خود ان کے اپنی غلط انتخاب کی وجہ سے ہے یعنی انسان ابتداہی سے برا خلق نہیں کیا گیا نمبر چار تاغود ہمیشہ پریشان رہتا ہے نمبر پانچ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ہو تو انسان کی گمراہی اور پریشانی ہمیشہ کے لیے رہتی ہے اور مسلسل بڑھتی رہتی ہے تو ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہم یہ معلوم ہوا کہ جو انسان غافل ہے اسے درات دھمکا کر راہ راست کے طرف ہدایت کرنا چاہیے موس سے غفلت انسان کو بدبختی کے طرف لے کر جاتی ہے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ انسان ہے جو خود سے اپنی گمراہی کا راستہ ہموار کرتا ہے تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھئے بھی قرآن سمجھئے بھی ملتے ہیں کے لئے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ